کنڈم کلاسفیکیشن پانچ کنڈم کی درجہ بندی پانچ کنڈم کی درجہ بندی کس طرح ہوا اور یہ جو طریقہ وہ کس طرح جو بلکل ایکسپٹبل اور آج کی وقت بھی اس کو مانا جاتا ہے ہمارب کامیاب بلکل ہی اور اس کو اس کے اندر تھوڑا ترمیم آئے لیکن وہی کہ وہی آج تک ایکسپٹبل جو کہ نائنٹین سکسٹی نائن میں ایک سائنس دان اس کا علامہ رہبر بٹاک اس نے فائیو کنڈم کلاسفیکیشن یعنی پانچ کنڈم کی درجہ بندی اس نے کیا تھا پہلے صرف ٹور کنڈم کلاسفیکیشن جانداروں کو دو گروپوں میں تخصیم کی گیا تھا صرف دو گروپوں میں یعنی کنڈم انیمیلیا اور کنڈم پلانٹیا یعنی پلانٹس کو الگ کر دیا گیا تھا اور انیملز کو الگ کر دیا گیا تھا یعنی کہ بوٹنی اور زوالوجی اس طرح ان کے بھی انیملز سے تھے ان کو کچھ بھی ان کے بارے میں تقسیم نہیں کیا جا تھا اور اس کے بعد رابر بٹاک نے ان کو فائیو کنڈم کلاسفیکیشن یعنی ان کو اسٹیڈی کرنے کے لیے آزانی ہوتا کہ ان کے بارے میں پڑھنے ان کے خصوصیت وغیرہ کے بارے میں پڑھنے کے لیے تاکہ آسان ہو جائے اس وجہ سے ان کو فائیو کنڈم کلاسفیکیشن میں تقسیم کر دیا گیا اور رابر بٹاک نے ان کو دیکھ کر فائیو کنڈم مختلف قسم کے جیسا کہ بیغیر نیوکلس والا جو انیملز ہے جیسا کہ بیکٹیریا ہے ان کے سیل ہوتا ہے ان کے سیل میں نیوکلس ہی نہیں اور وہ ان کو پرو کریوٹس کے نام سے جانتے ہیں ان کو خصوصیت کو دیکھا اور یوں کریوٹس انیمل سے جن کے وہاں پر نیوکلس ہے اور اس طرح ان کے درمیان ڈیفرنس سے اور ایسے انیمل سے ایسے جاندار ہے جو کہ اپنے خوراک ہم نے خوراک خود تیار نہیں کرتے یونسللل ہے یعنی ایک سل والا اور ملٹی سللل ہے اور اس طرح مختلف قسم کے ڈیفرنس اور ان کے بارے میں متعلق کرنا کیا بہت ڈیفیکل تھا اس وجہ سے ان کو پہلے سپریٹ کر دیا جائے پھر جس کے بارے میں سٹی کرنا ہے اثاروں اس وجہ سے انہوں نے ان کو نیوکلس ہی نہیں ہوتا ہوں ان کو علاق کر دیا ہے جس کو ہم پروٹیسٹا کے نام سے مونیرہ کے نام سے جانتے ہیں اور پروٹیسٹا پروٹیسٹا میں ایسے جانداروں کو رکھا گیا یعنی یا گروپ کی شکل کے ڈریو جو اپنے غدا مختلف ترے خوری ای ایک خلیہ جو ہوتے ایک خلیہ والے پرو کریور تھی بھی گائن نیوکرس و night یا خلی جاندار اورなん یا نیوکرس و تمہیں خلی جاندار ایک ایسی ایک خلیہ جاندار ہیں جن کے ہاں نیوکرس ہے ہی نہیں ایک ایسی خلیہ جاندار ہیں وہاں پر نیوکرس ہے ان کو دو الگ گروپوں میں تقسیم کی گیا اور وہاں پر نیوکلس نے جیسا کہ بکٹیریا بلوگنالجی کو مونیرا میں رکھا گیا اور پروٹیسٹا میں رکھا گیا جو کہ یہ خلوی ہے لیکن یوکیریوٹک ملب وہاں پر نیوکلس پائے جاتا ہے ان کو ایک الگ گروپ میں رکھا گیا ہے جس کو ہم پروٹیسٹر کے نام سے جانتے ہیں اور کنم فنجائی کنم فنجائی کیسے یہ ملب یہ مارٹی سلولر ہے ملب ایک سل سے زیادہ سلوالے ہیں لیکن ان کا جسم کیا ہوتا ہے بلکت سادہ اور تھیلی نما ہوتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے دوسرے جانداروں سے اور بیجان سے بھی کیا کرتے ہیں ملب جاندار سے اور بیجان سے بیزان جو میٹر ہیں مادہ سبنا غزہ حاصل کرتا ہے اس کو ملب ایک کنم فنجائی کا نام دیا اور اس کو الگ کر دیا گیا اور اس کے بعد آیا ایسے جاندار جو کہ کیا کرتے ہیں وہاں پر کلروفیل موجود ہے اور اپنی غزہ اپنے لئے خود ہی تیار کرتے ہیں نہ کسی اینیمالز نہ کسی دوسرے جانوار نہ کسی کسی جی چیز پر وہ کیا کرتے ہیں ڈیپنڈ نہیں کرتے بلکہ خود بہت اپنے لئے اپنے غزہ خود بہت اپنے لئے کلروفیل کے طرح کیا کرتے ہیں سورج کے روشنی اپنے غزہ خود تیار کرتے ہیں ملب وہاں پر کلروفیل موجود ہے اور ایسے جانداروں کو جہاں پر کلروفیل موجود اپنے غزہ خود اپنے تیار کرتے ہیں ان کو الگ کر دیا گیا جس کو کنم پلانٹیا کلام دیا گیا وہ بھی کیا ہے ملک یو کریٹمشی اور اس کے بعد آتا ہے انیمالز ان کو دیکھا گیا کہ ایسے جانداروں کو الگ کر دیا گیا کنم انیمیلیا رکھا گیا وہ کیا یو کریوٹک ہے اور وہ اپنے غزاء کیا کرتے ہیں دوسرے یعنی جاموروں سے دوسرے ہر میٹر سے کیا کرتے ہیں اپنے غزاء خود اپنے تیار نہیں کرتے اور ویٹاوٹ یعنی کہ کلورو فیل کچھ بھی وہاں پر موجود نہیں ہوتے بلکہ اپنے غزاء خود بخود دوسروں چیزوں سے کیا کرتے ہیں حاصل کرتے ہیں اور پلانٹ اپنے لئے خود تیار کرتے ہیں اور ان میں یہ ڈیفرنس ہے اور اسی طرح ان کو ایک الگ گروپ میں رکھا گیا جو کہ یو کریوٹک ہے اور اپنے غزاء دوسروں سے حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ پانچ فائف کلسفیکشن کمپلیٹ ہوا اور اس کے بعد دو سائنسدان اور آئے اور ان کے نام ہے ایل مرگس اور دوسرے کناہ کے شوار یہ دوسروں نے دیکھا کہ یہاں پر بھی تھوڑا مسئلہ ہے یہاں پر یہ مسئلہ تھا کہ وائرس جو تھا ان کا خصوصیت کسی بھی یعنی فائف کنم میں جو کلاسفیکشن کا درجہ بندی کیا ان میں سے کسی بھی گروپ میں سے اس کا تعلق منب اچھی طرح ان سے فٹ نہیں ہوا کیونکہ اس کے خصوصیات اس کے منب پلکلی آئیسے تھے کہ وہ سب سے ڈیفرنس وہ جب سیل کے اندر آتا ہے وائرس وہ جاندار ہوتا ہے اور جب سیل سے باہر نکلتا ہے وہ بے جان ہوتا ہے اور اس طرح اس کے جو ریپوڈکشن یعنی تولید ایک سے دو کرنا دو سے چیز ترک ہے اس کے طریقے بھی یعنی ریپوڈکشن کے طریقے بھی اس کے الگ اور اس وجہ سے ان کو کیا گیا فائف کنم کلاسفیکشن سے ان دو سنجدان نے الگ کر دیا وائرس کو اور ایک اور ایسی ترمیم کیا کہ آل جی کو کیا کہ انہوں نے آل جی کو کینم پلانٹیا سے نکال دیا وہ آل جی کو کینم پلانٹیا میں رکھا گیا تھا رابیٹ وٹاکر نے آل جی کو کیا کہا تھا آہ کینم پلانٹیا میں رکھا تھا اس وجہ سے اس نے کیا کیا آل جی کو کینم پلانٹیا سے نکالا نکال کے کینم پروٹسٹا میں ڈال لیا اور یہ تھوڑا ترمیم ہوا اور اس کے علاوہ یہی فائف کنم کلاسفیکشن رابیٹ وٹاکر نے پیش کیا تھا اور اس کی وجہ سے کیا ہوا بہت ہی آسانی ہوا سہزاروں کو کہ ان کے بارے میں اسٹیڈی کرنے میں ان کے بارے میں معلومات اثر کرنے میں ہے اینٹ نیسا ہی میٹا کباوٹ پروکریوٹس این ڈیو کریوٹس